اللہ سبارک و تعالی صاحبِ نومات شیطِ مبارک تولد کے قدمِ مبارک تک لِجَسُمْ لُورَ جَاتِ خُدَا سراپا رحمتِ قِبْرِيَا محبوبِ خُدَا حضرتِ محمدِ صحاة صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ بارکہ کریمہ میں حضیعہ ناکھ اور حضیعہ قریبِ سلام پہت کریں تو بات میرے شیطِ محمدِ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اگر یہ دوست کانس کارگنی بے انہوں کو درکھ آر گانے کانس رکھ دیئے محمدِ صلی اللہ علیہ محمدِ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ اس محمدِ میں بھی آپ حضرات دے سامنے کھڑایاں تو میں بھی آپ نے تیر کھاننے بھی چاہتایاں جنہوں میں میں اچھا محسوس ہو رہا کہ اے دربار اعلیہ بڑیلہ شریف ہے اور اے ارسی تقریب گریے اے بیات آسانہ علیہ تھی ہوئے بڑے خوش مصیب میں اولوک کہ جنہوں میں اے 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 آسانہ علیہ دینار اقیدت اور محبت رسیب ہو گئی اور صاحب آسانہ علیہ تھی مجھبت سر فراج ہو گئی انہوں نے کام جادی کی سنید حاصل کر لئی اور اللہ سبارک و سالہ تاکو رف اور وصول و دیدار تاکو سول انہوں کی لازمان ہو گئی کیونکہ خدا ان سے کچھ دوسی لاتے پاک نہیں قرآن پاک جنہوں سے اہو سننک سے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلاموں اے تن لکات میں میری باجہ کریمہ کے تسی اللہ نے اپنا لے تو میری وہ محبت دینا بھی جکام جا ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پاک سن اللہ علیہ وسلم آدھا سونا پیارا اٹھنا سانیہ والا اور سونا سانیہ والا کرما لائلہ آہ اِلَّدَّاہای محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو اٹھنا کل لہا ہا ہا تُسھی اللہ تعالیٰ خروج دھڑو اللہ تعالیٰ خروج دھڑو باک اللہ تعالیٰ خروج دھڑو سبھے دوستو چھوٹن بھی بات ہے کہ دریا جندہ کسے دشمن کلو دریا جندہ کسے دشمن کلو دریا جندہ کسے بلا کلو اللہ کی ذات پاک کی تو مہربان ذات ہے اور ذات پاک کی تو مہربان ذات نہیں ہو سکتی کل شفیق ذات نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات پاک کیوں آنا ہے حضرت میاں محمد بات آرخ رحمت اللہ نے ایک نقصہ سمجھا خرمات اللہ کے مفد محبوب انہاراں جندہ مطلب اے وہ ہے کہ کوئی صحیح کو ایک سا فیل نہ ہو جائے کہ جو خدا دی دات پاک نو لاپس خند گھگوے اور اللہ تعالی دی دات پاک نو راک کی توائیت پر ایس خواب خشیجے پہ الہی لو ایس خواب سے خدا لو خدا تلہ سے دین دیوی سے بیان سمایا کیا کہ لفظ تقوی اور اجاد رکھو دوستو اگر خداون دے کلدور سا مکمل دین ایک لفظ میں سے بیان کرنا ہوئے تو او لفظ تقوی تو اس فرمانِ عالیتہ مصد ایو ہے کہ اے میرے محبوب و فات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تقوی اختیار کرو پہیزگاری اختیار کرو اور دینِ اسلام دے تمام افکام دے پر مکمل طور دیتے کاربند ہو جاؤ اللہ تعالیتہ فرمائے برداری دیتہ اختیار سے پہلی چیز اے اور دوسرے فرمائے اٹھا کلیاہ بردہو اے لئے ہی المثیلہ سیفر خدا کالا جلدہ شاہ نے ہودہ اردہ اور وسلم دیدار حاصل کرنے واسی کسے اللہ طرح دی مقبول و محبوب حسی کسے ولی کامل لو مرشب پتھو اس مکام دے پہ سعجباد ہاں دوسرے جو رکھلتی کھا جانے رہے جے اللہ دی کلام قرآن پاک دی ہندیاں اور کسے شاہدو دا انہوں وسیلہ بناندی کی ضرورت ہے مرشب کامل بھی تے اللہ دی ذات پاک بھی عطاق اور فرمائے برداری سکال دے اور اللہ فرمائے برداری اور عطاق تے دیرئے قرآن پاک بھی بیان کتی گئی ہے تو دوستو اس سے زفر کو تسی اندازہ کر لو کہ قرآن پاک وسیلہ آمان ہے وسیلہ اللہ ملنی گسیلہ اللہ کی ہے حضور آکھا انامدار سمیدی آمان سلم دی ذات پاک نے واضح انفاظ وچھ اس کا فیصلہ فرما دیتا فرمایا کہ لا دینہ لے مندہ شیخہ میں ہو جدہ کوئی پیب نہیں ہے دہ دینہ کوئی نارے تکبیر نارے رسالے نارے حیثری کہ جس طرح پیر نہیں اس طرح دین ہی کوئی نہیں کہ جس طرح دین کوئی نہیں انہیں تکوہ کی انتیار کرتے دیکھو کہ لا دینہ ملضوب کیتا ہے تیس نے فرمایا ودا ہے دور فی سبی نہیں فیر اپنے مرشد کامل سے اتباہ دے وچھ اللہ طرح دے دین اور شریعت اور طریق کے دیوکھ اوپر عمل کر دارو لَا عَلَّكُمْ تُخْلِهُونَ جس وقت ایک ان لکاف نظرے انہیں تکو کاربند ہوگیو تیس نے فرطو خدا کی راو جی کامیاب اے خو بھئی حضور آقا امامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ہے بڑی مشہور حدیث اے حضور آقا امامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک میں ارض کر گیا اے بھئی حدیث قدسی حدیث قدسی فرمانِ خدا وزبانِ مصطفہ کہ اللہ جی ذات پاک دا فرمان ہے جنہا حضور آقا امامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی دوبارے پاک سو سنے بلا باستہ بل جے قرآنِ پاک بل واسطہ وئی وئی دے جری ہے جبرائیل اللہ علیہ وسلم دے جری ہے اللہ دی ذات پاک نے نازل فرمایا کہ جس کلام دے بچے جبرائیل دا واسطہ نہیں اوہ کلام پاک کے جری خداوندر کردوس دی اوہ کلام دیئے حدیث نب کیا اوہ اصل بات ہے اصل بات دوستو فقیر کامل دے قدمیت بیٹھے ہوئے ہو اصل بات زبان دیئے اور سوچ لے ہو ایک واضح حقیقت ہے کہ قرآن کسے زبان بچوں لکلیا ہے زبان کسے قرآن بچوں لکلیا ہے سبحان اللہ کامیاب ہو جائے خدا دی ذات پاک نے اوہ دا پایا اللہ فرما دے قرب اوہ دا حاصل دیتا اور اللہ دی ذات پاک نے واسطہ ہوئے کہ جنہوں نے زبان میں لیا ہے قرآن زبان بچوں لکلیا ہے مَا جَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَخْلِنْ يُوْحَا اے میرے محبوب پاک محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم عزیزات پاک اور ذات ہے کہ جب آپ جی زبان پاک حرکت بچاوے تو خدا کلام کر خدا پاک نے دلیل اچاس تو حضور اکی نام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا مند قدوس ارشاد فرما دے لے کہ میرا بندہ میرے دیل دے اختان دے سے عمل کرتا ہے اور میری عبادت کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے اور میری جاد دویت لگا ہے ایک لمحہ بھی میری جاد تو اوز آفر نہیں ہوں جس وقت اس نے ایس شوق ایس محبت دینا میرے ذکر اور میرا ذکر یاد جو ہے میری واردش قبور ہو جلدہ ہے کہ میں اوز دنر محبت کر فائضہ اخباب تو ہوں جس وقت میں اوز دنر محبت کر رہا تو فقل تو سمعہ اللہ دی یتما ہوگی اس نے کن میں خود بن جانے جنہ جنال کو چھوڑ دے و بچھرہ اللہ دی جب شرہ بھی ہاں اور یہ اکھ میں بن جانے جس نے اوز دکھ جائے ولس خانہ اللہ دی یتکردہ محبت کر رہاں اس نے زبان بھی میں خود بن جانے جس نے اوز دکھ جائے وار جدہ ہلنہ دی یکتے شو بھی ہاں اس نے ہٹ میں بن جانے جنہوں نے کم کرتا ہوئے وارد میں ہلنہ دی جنش ہی بھی ہاں اس نے پیر میں خود بن جانے جنہوں نے چلتا ہے جو کہ بھائی اے اللہ دی ذات پاس تا فرمان ہے اے حدیث کچھ ہی ہے ایسنا درجہ بھی ایک ہوئی ہے جو کرالے پاس تی آئیت ہے اے بھائی دوشتو اے مہت سرم نے کہتے ہیں انہوں کی آہت دینے انہوں ہٹ کھن دینے اے تھی میرا ہٹ ہے نا جی انہوں کہ میرا ہٹ کو ہٹ ہوئے گا نا اے آخہ جس آگتا ہٹ ہے اے آخہ جس آگتی آکھ ہے اے مو ہے آخہ جس آگتا مو ہے اگر اے ہو حد ہے حضور صرکار پاک سے جائے جائے رکین بنیسرہ ملا شریف سے ہوئے کہ خدا دی زات پاک سے پچھو اچھی ہے ملزبان مصطفیٰ ایک کی ہے سرکار سجدہ رشیر صاحب لیسے ہماری شریف کا اپنے بھارک جیدہ میں اللہ کی ذات پاک کو یہ پچھے کیوں ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ اللہ خدا بھی واندہ پاک کو یہ پچھے ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ میں ہاں اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ میں ہاں آپ نے پیردی طرف رب رب رماندہ ہے تمہیں ایدو ولی اکامل ایدو کہنے ولی اکامل مولانا روم رحمت اللہ اللہ فرمائے دنے اولیاء اللہ اولیاء اولیاء ایک فرقے درمی درمی ایدو 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 مولانا لGroup اولیاء ایدو 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 صلی اللہ علیہ وسلم دا تک فرمانی علی حور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خونے کا تھی سادا تو منصور بھی اللہ دی ذات پاک نے سید سادا تکرام جرے لے اے میری پوشت تکا دکھتے اہم پوشتا ہے گلو فرمایا وہ خونے کا تھی علماء من صدری اللہ دی ذات پاک نے علماء اے میرے سیدے جو پیدا ہوں اچھا بھی اللہ والے ہو اگر سید بھی ہو رہے ہیں تو عالم بھی ہو رہے ہیں تو سبحان اللہ نور اللہ نور ہے فرمایا با خونے کا تھیل فکراؤ من نوری من نور اللہ تعالی اور اللہ بھی ذات پاک نے فکرائے عزام اولیاء اکرام نے میرے نور تو پیدا کیتا ہے میں اللہ دا نور ہے اس وقتی اللہ دے ولی اللہ دا میں سبحان اللہ سبحان اللہ تے اللہ بھالیو جے کوئی سجد بھی ہو بے عالم بھی ہو بے تے ولی اللہ بھی ہو بے تے فر کی ہندہ بے رو سے آجیں جرمے میں آلیا اچو محمد جرمے میں انبیا آلیا 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 محب لئے آلیا 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 نیسے آواز رہی بھی نہیں، اُنر دنیا آواز جلی جلی گئی ہے حضرت کو انہا حاضر کیا سلسلہ جنہا ہے جاری ہو ساری ہے اچھ حضرت مبارک پڑے آپ اوزہ وجیبہ بھی کر دیوں سرکار رو سے پاس خاجہ ابو سعید مقدود رحمت اللہ لحظہ تعالیٰ اور سرکار امام حسن بچری سعیدنا علی المرتضیٰ سے تعالیٰ اور حضرت سعیدنا علی المرتضیٰ حضور محمود خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تعالیٰ مرشب کانی اے پار لگایا تے جو بھی لنگیا پھر کے تے اے سمندر عشق حقانی کوئی نیدیا لگیا تاری کے جنہیں بھی بہت سرے ہیں اوہ دیتے نظر مارو اوہ دا ہت کسے مرشد کامل دے ہت کوئی بے پینا کامل دے ہتیر نہیں بنیا اور کوئی بھی ولی کامل دے وسیلت وغیر ولی اللہ نہیں بنیا تو فرما دے لیں جس وقت کوئی شخص اپنے مرشد پاک دی اتات دے وچ پختہ کار ہو لگا تو اپنے مرشد پاک دی اتات اس نو اس مقام سے پچا دیں دیئے کہ جس مقام دے وقت دے جگہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایس مقام دے میں اپنے بندے دے ہتھ بن جاننا اپنے بندے دے اکھاں بن جاننا اپنے بندے دے پیار بن جاننا سبحانہ اللہ 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 موسیقی